بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو جوید بھائی تو کھڑاک پہ کھڑاک آ رہے ہیں آج پھر پانچ فاسٹ ایمر کنفارم گبن بشڑیوں کی لات آگئی ہے اسٹریلین فریزن ڈاج فریزن جرسی خوبصورت بشڑیاں ہیں پانچ جانوروں کی لات ہے پانچوں کی پانچوں فاسٹ ایمر ہیں آپ کو بتا ہے بھائی جوید آپ کو ہر وقت فاسٹ ایمر کبن اور بلکل تیار بشڑیاں جتنی چاہیوں آپ کو بھائی جوید دستیاب کرے گا آج پانچ بشڑیوں کی لات ہے ماشاءاللہ آپ کو ایک ایک آر کے تسلی سے دکھاتے ہیں واقعی نیچے بھائی جوید کا نمبر موجود ہے ایک پہ کال اور واتس اپ دونوں موجود ہے اور ایک پہ صرف کال کی سہولت موجود ہے آپ بے شک موقع پہ آنا چاہیں موقع پہ آ سکتے ہیں آپ آن لین مگوانا چاہیں آن لین مگوانا چاہیں آن لین مگوانا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری ذمہ داری اور گرنٹی کے ساتھ جانور میریں گے ماشاءاللہ بے شک آپ اپنا ڈاکٹر ساتھ لائیں جس طرح مطمئن ہوں آپ بائی سے رابطہ کار کے تسلی کار کے جانور خرید سکتے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں بڑے کت کارڈ میں فل سیز میں جانور ہیں ٹوٹل یہ پانچ جانور ہیں چیک کریں ماشاءاللہ کالے رنگ میں جرسی بچڑی تھاننا آپ نے اس کے چیک کرنا ہے پورا پورا شوق بھائی جو بے نکرا دیا لینا دینا نصیب کی بات ہے ماشاءاللہ یہ ڈاچ چسٹیلین بچڑی چیک کریں فل سیز میں جانور ہیں ہیوی ویٹ جانور ہیں باقی آپ کو پتا ہے جس طرح مگائی ہے جو حالات ہے اس طرح کی آپ کنفارم گبن لو دو چار ماہ پانچ ماہ رکھو اور لاکھوں میں پرافٹ کماؤ ماشاءاللہ یہ پہلے نمبر والی بچڑی چیک کریں موہ سے دو دانت ہے اور ساڑھے پانچ ماہ کی کنفارم گبن ہے چیک کریں ماشاءاللہ اس کے آپ تھان دیکھیں بڑا اڈر بنانے والا جانور ہے اور بلکل فل سیز میں جانور ہے باقی مزید ملومات کے لیے نیچے بائی جویت کا نمبر مجود ہے آپ آئی جویت سے ٹریک رابطہ کار کے مزید ملومات بھی لے سکتے ہیں ریٹ کے بارے میں یا کوئی اور ملومات لینا چاہیں آپ جس طرح مطمئن ہو آپ آئی جویت سے رابطہ کر سکتے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ پوالٹی اور نسل جانور کی چیک کریں اس کے بعد یہ جرسی جانور چیک کریں اور اس کے تھان چیک کریں بہت ہی پیارے تھنوں کا فاصلہ دیکھیں اور پاور دیکھیں تھنوں کی مٹھ بار تھان ہے چھے ماہ پورے ہو گئے ساتھوہ ماہ اس کا شروع ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کا قد کاٹ دیکھیں کالی پیور جرسی چیز ہے جو دو شقین ہیں نسل کی پرخ رکھتے ہیں جانور چیک کریں ملکل کوالٹی والی چیز ہے چھے ماہ ختم ہو گئے ساتھوہ ماہ اس کا شروع ہے باقی ریٹ کے لیے بائی جویت سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تیسرے نمبر والی ڈاج فریزین بچڑی چیک کریں ماشاءاللہ پانچ ماہ اس کے ختم ہو گئے چھتا ماہ اس کا شروع ہے ڈاج فریزین بچڑی ہے پانچ ماہ ختم ہو گئے چھتا ماہ اس کا شروع ہے باقی مزید معلومات کے لیے آپ بائی جویت سے رابطہ کر سکتے ہیں ریٹ کے بارے میں جس طرح محتمل ہیں باقی آپ کو پتا ہے بائی جویت سالوں سے ویڈیو لگوا آ رہے ہیں اور بالکل گرنٹڈ جانور ہوتے ہیں کیونکہ جس بندے کے اعتماد ہوتا ہے وہ ذرہ بھی انیس بیس کا فرق نہیں رکھتا کہ ایک شکایت سے سارا کام درہم برہم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ چوتھے نمبر والی بچڑی ہے ماشاءاللہ چیک کریں اس کے آپ تھان دیکھیں اس کو سیکس ایمن کے ساتھ ٹیکہ رکھوایا ہوا ہے اور اس کا پروف آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں جانور فریزین چیز ہے اور یہ ساتھ میں ویڈیو چال رہی ہے سیکس ایمن اس کو ٹیکہ رکھوایا ہوا ہے بتیس دن ہو گئے باقی نصیب کی بات ہے باقی یہ ڈائیکٹر چیک تو نہیں کر سکتا لیکن گرنٹی کے ساتھ بتیس دن ہو گئے اس کو ٹیکہ رکھوایا وہ ساتھ یہ ویڈیو چلا دیا ہے ڈاکٹر سے سیکس ایمن اس کو ٹیکہ رکھوایا باقی لینا دینا نصیب کی بات ہے ریٹ کے لیے بھائی جب سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پانچ میں نمبر بلی بچڑی ہے بلکل ریڈی ٹوین سیمینیٹ بڑے کٹ کٹ میں اور بلکل سیمن کے قابل ہے بچڑی اریجنل چیز ہے ماشاءاللہ آپ کو چیک کراتے ہیں تھانے اس کے دیکھیں تھنوں کا فاصلہ دیکھیں کالے شوق والے تھانے بھکی آپ بے شک موقع پہ آ جائیں جانور چیک کریں تسلیح کریں آن لین مگوان جس طرح مطمئن ہوئے بائی جب سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹوٹل یہ پانچ جانور تھے اپکیشن آپ کو پتا ہے بائی جبیت کی گوندل منڈی ہے جس جگہ منڈی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی بائی کا ڈیرہ اور گوندل میں سب سے پرانے بھو پا رہی ہیں